اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے دس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس مالدار کافروں سے اللہ تعالیٰ نے بے نیاز رہنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ غریب مسلمانوں صحابہ کرام کے ساتھ تعلق رکھیں ان کے حال پر توجہ فرمائیں ان کو اپنی صحبت میں رکھیں انہی سے معاملات میں مشورہ کریں کیونکہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ اپنے رب کی خوشندی کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیشہ عبادت میں مشغول لیتے ہیں حلال و حرام کا پورا خیال لگتے ہیں خالق و مخلوق دونوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ان مخلصین کو چھوڑ کر متقبر کفار مشرقین مالداروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ترقی ملے گی اسلام کی عزت و رونق خوشحالی اور مالداری اور چاندی سونے کے سکو سے نہیں ہے اسلام کی عزت اصل عزت ہے رونق اور ترقی ایمان و اخلاص کے ساتھ تقوی و تحارت اور آلہ درجہ خوش اخلاقی سے ہے اسلام کی روک نہ کہ مالداروں کی وجہ سے سونے چاندی کی وجہ سے تو یہ ایک مرتبہ جو ہے یہ آیت جو نازل ہوئی مسلمان ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ لوگ اس وقت آپ کی مجلس میں کچھ غریب خستہ حالات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے انہی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو انہوں نے کہا کفار متکبر بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے قبائل سردار اور بڑے لوگ ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے کافی لوگ مالدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ ایمان لیں آئیں گے مگر ہم کو آپ کا اتباع کرنے سے ان غریب خستہ حال لوگوں کی موجودگی روکتی ہے یعنی آپ جو غریب لوگوں کو بیٹھاتے ہیں اپنے پاس میں تو ان کی وجہ سے ہم جو ہے اسلام نہیں لاتے تو انہوں نے شرط لگائی کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے غریب لوگوں کو الگ کر دیں یا کم از کم ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں ہماری مجلس